اسلام علیکم یہ موڈرن زمانے کا ایک جوڑا ہے اور انہوں نے یونیورسٹی کے اندر ایک واقعہ ہوا ایک ویڈیو بنی وہ ویڈیو وائرل ہوئی اور وہ ویڈیو اس وقت ٹرنڈنگ پر ہے سوشل میڈیا پر شاید آپ کو کہی دیکھنے میں ملی ہو لیکن یہ معاملہ آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو میں آپ کے سامنے یہ معاملہ کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے تو ہم نام کلیئر کرتے ہیں کہ ان کے نام کیا ہے تو اس لڑکی کا نام ہے حدیکہ جاویت اور لڑکے کا نام ہے شہریار احمد تو حدیکہ اور شہریار کر کے میں مخاطب کروں گا تاکہ آپ کو کہانی سمجھ آ جائے حدیکہ اور شہریار یونیورسٹی آف لاہور لاہور کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے پرائیوٹ یونیورسٹی ہے ادھر کے یہ سٹوڈنٹس ہیں یہاں پر یہ پڑھ رہے ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس سے پہلے ان کی دوستی تھی اور اب یہ لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایک اچھی بات ہے تو انہوں نے ایک دوسرے کو یونیورسٹی کے کیمپس کے اندر ہی کھڑے ہو کر بلکہ بیٹھ کر بڑھ کے لڑکی نے زبردست طریقے سے بیٹھی اور انہوں نے پھولوں کا ایک گلدستہ ان کو دیا اسی طرح لڑکے نے بھی ان کو گلدستہ دیا پھر گھلے لگایا جس کو ہم حق کہتے ہیں اس کے بعد کس کیا یعنی کہ ان کو چوما اور اس سارے جو سین ہے اس کی ویڈیوز مختلف موبائل سے وہاں پر بنتی رہی اور جو سٹوڈنز وہاں پر کھڑے تھے وہ سب کے سب تالیاں بجاتے رہے اور یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور وائرل ہونے کے بعد جناب اس کے اوپر لوگوں نے اپنے کومنٹز دینا شروع کیے کہ یہ ویڈیو غلط ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ہے تو وہ ہے جس پر یونیورسٹی کے انتظامیہ نے ایکشن لیا اور ان دونوں سٹوڈنز کو بارہ مارچ کو یعنی آج کے دن بلایا ساڑھے دس بجے کمیٹی میں کہ آپ آئیں اور ایکسپلینیشن دے جسٹیفائے کریں کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی جس پر یہ دونوں سٹوڈنز حدیقہ اور شہریار یہ یونیورسٹی کے جو منیجمنٹ ہے جو انہوں نے کمیٹی بنائی تھی اس کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور اس کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ نے بالاخر یہ فیصلہ کیا دونوں یہ جوڑا جو ہے جس کو آپ لف برٹ کہتے ہیں ان کو یونیورسٹی سے فارق کر دیا آؤٹ کر دیا جس کو ایکسپل کہا جاتا ہے یعنی کہ نکال کر باہر پھینک دیا اب اس کے اوپر مختلف قسم کے تفسرے کیے جا رہے ہیں تو میں بھی اپنی ایک اپنی 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 سامنے رکھ دیتا ہوں اٹس اوکے آپ یونیورسٹی کے اندر رہتے ہیں آپ کو کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ ایک دوسرے کو پسند کریں دوسرا اگر آپ شادی کرنے جا رہے ہیں جاتے ہیں وہاں پر اس طرح کے سرکس اس طرح کے کرتب دکھانے نہیں جاتے دوسری بات میں آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کو ایکسپوز کر رہا ہوں یا بدنام کر رہا ہوں ان کو پتا تھا کہ ہماری ویڈیو بند رہی ہے وہاں پر ایک نئی سینکڑو سوڈنٹس وہاں پر ان کے انگر جمع ہے اور وہ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں اچھا اس میں مزے کی چیز جو مجھے لگی ہے یہ وہی لڑکی جو اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس لڑکی نے یہ موائل ہاتھ میں پکڑا اور کہا جاتا ہے کہ اس لڑکی نے سب سے پہلے اس ویڈیو کو انسٹاگرام یا فیس بک کے تھرو اس کو وائرل کیا تو کریڈٹ اس کے نام پہ جاتا ہے اور یہ جو دو جوڑا جو ہے اس لڑکی کے اب بہت خلاف بھی ہو چکا ہے بارال ان کو یونیورسٹی سے باہر نکال دیا گیا ہے اس میں اب بہت ساری چیزیں ہیں ان کو دیکھنا ضروری ہے ایک تو ہمارے معاشرے میں ایک اسلامی ریاست کے اندر ایسی چیزیں عام طور پر تسلیم نہیں کیے جاتے یہ چیزیں ہالی وڈ اور بولی وڈ کی موویز میں ہی اچھی لگتی ہے یا اگر آپ یورپ امریکہ اور آسٹیلیا میں رہتے ہیں تو وہاں پر یہ سب چلتا ہے ایون کہ ہندوستان میں بھی بہت ریئر اگر ڈیلی ممبئی میں دیکھتے ہیں جو ان کے ترقی پذیر جو ان کے شہر ہے یا ترقی آفتہ جو علاقے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر ایلیڈ کلاس رہتے ہیں تو وہاں پر اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں وہ بھی بولی وڈ کے حد تک عام امام اس طرح سے اوپن لی ایکسپوز نہیں کرتے ایک آدھا کیس ہو جائے وہ بھی پرینک کرنے کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے وائرل ہونے کے لیے ہو جاتا ہے لیکن حقیقت نہیں ہوتی اب ان دونوں نے جو یہ کیا ہے یہ انہوں نے وائرل ہونے کے لیے کیا ہے یہ پرینک ہے یا یہ واقعاتاً ان دونوں کی آپس کی لفظ سوری ہے کومنٹ سیکشن جو میں نے پڑھا تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے پسند کرتے تھے ملتے بھی تھے اور انہوں نے ایک دوسرے سے شادی کرنی تھی میرا یہ یہاں پر سوال ہے کہ جناب اگر آپ نے شادی کرنی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ویڈیو بنوا رہے ہیں تو ان کے والدین کو پتا تھا تو آپ ایک گھر سے دوسرے گھر میں رشتہ بھیجے اور جس طرح سے ہمارا معاشرہ ایک چیز ہمیں لائن ملی ہوئی ہے ایک آؤٹ لائن ہمیں ملا ہوا ہے کہ بھائی اس طریقے سے آپ نے چلنا ہے تو آپ پرپوس کریں اور گھر والا رشتہ بھیجے اور وہاں پر ان لوگوں کی منگنی ہو جاتی پھر نکھا ہو جاتا ہے اور اس کے با شادی ہو جاتی یہ ہے پاکستان کے اندل کرچر ہے اسی کو فالو کرنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ اپنے پرسنل معاملات کو اپنی لف سٹوریز کو یونیورسٹیز کے اندر لے کے آتے ہیں اور وہاں پر ایکسپریس کرتے ہیں تو یہ پہلی بات تو یہ کہ یونیورسٹی کے اپنے جو قوانین ہیں جو اپنے ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کے خلاف ہیں تو یونیورسٹی انتظامے نے جو ان کو ایکسپل کیا ہے وہ اس پر نہیں کیا کہ آپ نے یہ ویڈیو بنائی یا آپ لف کرتے ہیں یا لف کرنا منع ہے یا پسند کرنا منع ہے یا شادی کرنا منع ہے یونیورسٹی کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے یونیورسٹی کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کو یونیورسٹی سے نکال دیتے ہیں دونوں کا فیوچر جس طرح بھی تھا میرے خیال سے تو یہ سینئرز ہی لگ رہے ہیں ساتھوے آٹھوے سیبیسٹر کے ہوں گے اپنا کیریئر آپ نے اپنے ہاتھوں سے خود برباد کیا اور اس کے علاوہ یہ والی لڑکی ہے شہزادی ان کو جو ہے کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے اب یہ جو لڑکی ہے اور لڑکا جو جوڑا ہے جو کپل ہے اس کو تو کبھی نہیں بخشیں گے بلکہ تا قیامت ان کو یاد رکھیں گے یہ لڑکی بھی بہت زیادہ وائرل ہے اس وقت سوشل میڈیا پر اس کا نام بھی پتہ لگوایا جا رہا ہے تو مجھے کسی نے بتایا یہاں پر ان کا نام زویا ہے پتہ نہیں ان کا نام زویا ہے بھی کہ یا نہیں لیکن کسی نے کومنٹ سیکشن میں لکھا میں نے ان کو میسیج کیا اس نے مجھے بتایا کہ ان کا نام زویا ہے میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں میں بھی اسی یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں آج کل ویسے بھی پاکستان کے اندر فیمنزم اور فیمنز جو خواتین ہے وہ عورت مارچ کر رہی ہے آٹھ مارچ کو ایک بہت بڑا مارچ ہوا لاہور میں سانباد پشاور کوئٹا میں ملتان میں اس پر بھی بہت ساری تنقید ہو رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ اس کے نتائج جو ہے جو لوگ یہ فیمنز خواتین فیمنزم پاکستان میں چاہتی ہے اس کے نزرز جو ہے وہ غلط نکلیں گے جس طرح سے ہم نے ایبورشن کا کیس دیکھا گجرات کی مریم کا اور وہ لڑکا جو ابھی تک گریفت میں ہے ایک دردناک ایک خوفناک کیس تھا ہمارے لئے مثال تھی لیکن اب ہم اس کیس کو اس کے ساتھ بلکل جوڑ نہیں سکتے کیونکہ یہاں پر یہ ایکسپریس کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس سے بلکل کلیرلی نظر آتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ کانفیڈنٹلی یہاں پر ایک دوسرے کو پرپوس کر رہے ہیں اور مزے کی بات لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے لڑکی بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر اس کو گلدستہ دے رہی ہے یہ چیز مجھے بڑی عجیب سی لگی اور لڑکا بھی ٹھیک ہے بہت پیارا نہیں ہے لیکن پیارا ہے خیر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں پیارا یا پیاری یا اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے ہیں ہم اپنے مین ایشو پر آتے ہیں کہ ہم اس کو اس واقعے کے ساتھ ہم بالکل بھی کمپیریزن اس کا نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پر شادی سے پہلے بہت کچھ ہوا اس میں تیسرا کردار کون ہے کون نہیں ہے بہت کچھ ابھی وہاں شکوک و شبہات ہے کچھ کلیر نہیں ہو پارا جب تک ڈین اے ریپورٹ نہیں آتی لیکن یہ والا واقعہ ایک بالکل الگ اور منفرد قسم کا واقعہ ہے شاید پاکستان کی تاریخ کا پہلا یا دوسرا یا تیسرا واقعہ ہو اس طرح سے لیکن اس ڈیجیٹل دور میں یہ پہلا واقعہ کہا جا سکتا ہے اور اسی طرح ایک اور کیس بھی نیا سامنے آیا ہے وہ یہ والا کیس ہے جو اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی یونیورسٹی آف لاہور کے سٹوڈنٹس کا ہی کارنامہ ہے ان کے چہرے میں نے ہائٹ کیا ہوئے کیونکہ ان کے بارے میں مجھے مکمل تفصیلات معلومات ابھی نہیں ہیں جب آئے گی تو اگلی ویڈیو میں جب بھی آئی کل پرسو ہفتے بعد دس دن بعد تو تب میں آپ کے سامنے تمام ڈیٹیلز شیئر کروں گا فی الحال ختیجہ اور شہریار ان دونوں بچوں کو یونیورسٹی سے باہر پھینگ لیا گیا ہے اور خود زیادتی کی اپنے ساتھ اگر آپ نے شادی کرنی تھی اپنے دوستوں کو بلاتے زبردست قسم کی منگنی کرتے فنکشن کرتے وہاں پر ڈانس کرتے وہاں پر پرپوس کرتے وہاں پر جو بھی کرتے لیکن اس طرح سے آپ سرعام یونیورسٹی کی قوانین کی خلاف ورسی کر رہے ہیں دوسرا اگر ہم دیکھتے ہیں ایک اسلامی جمہوری ریاست کے اندر تو اس طرح سے چیزیں اسیپٹ نہیں کی جاتی اور تیسرا ہمارا معاشرہ اس چیز کو بلکل اسیپٹ نہیں کرتا تو یہ ایک مثال بن چکی ہے ہمارے لیے تو سٹوڈنٹس کے لیے میری ایک نصیحت ہے کہ پلیز آپ لوگ یونیورسٹی پڑھنے بھی جائے وہاں پر سیکھیں اور بھی بہت کچھ سیکھیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے میں خود یونیورسٹی سے گزر چکا ہوں وہاں پر بہت بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہر قسم ہر کٹیگری کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے لیکن اس طرح کا اگر آپ کا لف کا معاملہ ہے تو آپ اپنے کیریئر کو کیوں خطرے میں ڈال رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اپنے گھر والوں کو یونیورسٹی کے باہر اس طرح کے کام کریں it's okay لیکن یونیورسٹی کے اندر اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو یہ خود آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اپنے والدین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر لاکھوں روپے خرشتے ہیں اور اب یہ یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف لاہور یہاں پر تو لاکھوں روپے میں ایک سمیسٹر کیا جاتا ہے اور ایک ڈگری آپ کو پندرہ لاکھ کم اس کم پندرہ لاکھ میں پڑھتی ہے اگر بی ایس کی ڈگری ہو تو خیال کرنا چاہیے اور بجائے اس کے کہ ان جیسی چیزوں کو ہم انچوائے کریں اس سے توڑا سا سبق حاصل کریں میں اکثر اس طرح کے کرائم کے کیسز میں جب رپورٹ کرتا ہوں جب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ سٹوریز میں مزے لیتے ہیں لیکن آپ لوگ یہ نہیں کرتے کہ بھائی یہ غلط ہوا ہے اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے آئے دن پاکستان میں اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے کچھ اس سے مختلف کچھ میں ریپ کیا جاتا ہے کچھ میں کچھ اور کیا جاتا ہے لیکن ہم اس میں یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ کب ہوا کیسے ہوا کہا ہوا کتنے بجے ہوا کتنی بار ہوا یہ سب کچھ ہمارے لے جاننا ضروری ہے لیکن ہم یہ کبھی نہیں سیکھ پاتے کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو اور خود اپنے آپ کو اس سے کیسے محفوظ رکھنا ہے تو بجائے اس کے کے سٹوریز میں انٹرسٹ لے خود اپنے آپ کو بچائے اور ان چیزوں سے سیکھیں میڈیا کا کام معاملے کو ریپورٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت کم لوگ ہوتے جو آپ کو بتاتے کہ آپ نے اس چیئے یہ سبق حاصل کرنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے دوسرا میرا چینل ہے سلیم پختون کے نام سے ڈسکرپشن میں سلیم پختون جو میرا چینل ہے اس کا لنک بھی موجود ہے اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں وہاں پر بھی اس طرح کے ٹاپک کیو پر کھلے انداز میں گفتگو کی جاتی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات